موسیقی موسیقی کدان آدھام سے پیم موڈی کا بیان یو پی میں کاشی کا قائق کلپ ہو رہا بھارت کو اب بھائی بیت ہونا منظور نہیں دیش میں چوبیس گھنٹے میں بارہ ہزار سات سو انتیس نائک ووڈ کیس دیش میں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے دو سو اکیس موتیں ہوئی یمنا ایکسپرس ویپ پر دردناک حادثہ بس اور کار کی پیڑم میں پانچ لوگوں کی موت دیوالی کے بعد دلی کی ہوا بہت خراب دلی میں ائر کالٹی انڈیکس 999 کے پار کل دیر شام دلی کا ایک کیو آئی 382 درج ہوا پٹاکو پر بابندی کے بعد بھی آتش بازے دیوالی پر دلی انسی آر میں وائی پردوشن بڑھا نماشکار میں ہوں آپ کے ساتھ پیشویتہ گھرگر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آئی نظر ڈالتے ہیں دیش دنیا کی کچھ خاص خبروں پر پردان مطری نرین موڈی آج بابا کدارنات کے درشن کے لئے پہنچے ہیں جہاں انہوں نے بابا کدار کا ردرہ بشیک کیا پھر انہوں نے یدی شنکرہ چارے کی پرتما کا انعورن بھی کیا ہے پی ایم نے یہاں کے وکاس کاریوں کی سمکشہ بھی کی آپ کو بتا دی کہ آدی شنکرہ چارے نے ہی کدارنات مندر کا جیندار کرایا تھا پی ایم موڈی نے پوجہ ارچنا کے بعد کدارنا دھام کی پرکرمہ کی اس کے بعد پی ایم موڈی نے آدی شنکرہ چارے کے بارہ فی ٹوچی پرتما کا انعورن بھی کیا خاص بات یہ ہے کہ پی ایم موڈی کے اس دورے کا جوتر لنگ سمیت گیارہ جگہوں پر لائیف ٹیلی کاسٹ چل رہا تھا اسی سمیے اجین کے مہاکال مندر میں بھی پوجاریوں نے منترچار کیا ادھر اتر پدیش کے مکہ منتری یوگی آتنات نے کدارنات دھام سے پردان منتری نرین موڈی کو پوجہ کرتے ہوئے لائیف دیکھا بابا کے دارنات کا پی ایم موڈی نے کیا ہے آج رودہ بھی شیخ شنکرہ چار کی پرتما کا انعورن بھی کیا ہے پی ایم موڈی آج بابا کے دارنات پی ایم موڈی شنکرہ چار کی پرتما کا انعورن آج کیا گیا ہے جہاں پر پی ایم موڈی نے آج سمبودھن بھی کیا ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمواداتا نیتن ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں تو نیتن کیا ہے جانکاری پورا کیا مہا پر جو نرین موڈی کا جو کارکرم چلاہ انہوں نے اپنی سمبودھن میں کیا کچھ کہا ہے دیکھیں پردان منطری نرین موڈی کا آج اترا کھن میں کدارنات کے انہوں نے پہلے درشن کیے درشنگ نے وہ پہنچے تھے وہاں پر انہوں نے بولے نات کا رودھرابی شیخ بھی کیا ہے اور اس دوران انہوں نے جنتہ کو سمبودھے تو بھی کیا ہے موڈی نے اپنے سمبودھن میں زیادہ تر حصہ ویسے ادھات پر کے ندھ تھا لیکن راج میں اگلے سال ہونے والے ویدان سمبودھنوں کو دیکھتے ہوئے پی ایم نے اپنی سرکار کی اپلندیاں بے گنوائی ہے پی ایم نے اتراکھنڈ کے یوں کو یہ بھی کہا ہے کہ اب پہاڑ پر پہاڑ کا جو پانی اور جوانی ان دونوں اتراکھنڈ میں کام آئے گا اس کے علاوہ پی ایم نے اتراکھنڈ میں ہوئے وکاس کاروں کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا انہوں نے کہا کہ چار دھام کی جو سڑک پر ہوجنا ہے اس پر کیسے تیزی سے کام چل رہا ہے چار دھام کی جو ہائیوے ہیں ان پر کیسے کام چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھوش میں یہاں آکے دار نہ تک شد شدھالو کیول کار کے ذریعے آس سکیں گے ایسی بات بھی انہوں نے کہی ہے اور اس سے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے جنہی بھی پرکریہ ہے اس پر لگ بک کام چل رہا ہے کچھ پرکریہیں شروع بھی ہو چکی ہے تو پی ایم نے کہی نہ کہیں پہلے درشن کیا رودرہ ابشیق کیا اور اس کے بعد جو اتراخن کی سرکار ہے اس کے کارکال کے بارے میں بھی جنتا کو بتایا اور بھروسہ دلائے کہ ہم نے ایبر پھر سے موقع اگر ملتا ہے بی جی پی کو اتراخن میں سرکار بنانے کا تو یہ ستیاں جو ہیں انہوں نے اور بہتر کیا جائے گا آجان نیتن اور کون کون سے کارکرم میں شامل ہوں گے پردان منتری دیکھیں کارکرم اگر بتایا جائے تو وہ تو اس کی جانکاری بھی پوری طرح سے نہیں ملی ہے حالانکہ جو کارکنم تھا وہاں پر اس دوران انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ اگلے دس ورشوں میں راج میں سو ورشوں کی طلعہ ادھک پریٹک جو ہیں وہ آئیں گے یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اتراخن میں جسرہ سے ٹوریز ہے اور الگاتار کدارنات کے درشن کرنے لوگ جاتے ہیں اتراخن کی وادیوں میں گھومنے جاتے ہیں تو وہاں پر بیتے دنوں جس طرح سے کچھ سمسیاؤں کے کارے جسے گھوس کلن ہو گیا یا پھر آنڈ پرکرتک گھٹناوں کی وجہ سے جو ٹوریز میں تھا وہ کافی نشلی سطر پر آ گیا تھا لیکن پردان کسی نرکودی نے کہا کہ ہم اس تحتیوں کو اتنا بہتر کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں کا جو ٹوریز میں ہے وہ بھی بڑے گا پریٹک یہاں پر آئیں گے اور درش ورشوں میں راج میں پچھلے سو ورشوں کی طلعہ ادھک پریٹک آنے والے ہیں ایسی بات انہوں نے کہی ہے اس دوران کہیں نہ کہیں انہوں نے اتر پردیش میں کاشی کا بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں جو کاشی ہے وہ بھی بہت ہی سندر ہے وہاں پر پاپا وشونات کا جو دھام ہے وہاں کا بھی جو نئے مندر کا نرمانکار ہے وہ بھی کافی تیزی سے چل رہا ہے تو یہ ساری جو باتیں ہیں پردان مندری نرلیل موزی نے کہی ہے اور اس میں وہ اترہ کھڑ میں یہ وہاں پر اور رانجیتک لوگوں سے جو اترہ کھڑ کی سرکار کی جتنے بھی بڑے چہرے ہیں ان سے ملاقات ہوں گی جنتہ کے بیچ رہے گیا اور کوشش یہی کریں گے کہ لبدھیاں گناہ جائے اترہ کھڑ کی سرکار کی وہاں پر اور کون سے بڑے چہرے ہونے کی اپنید ہے کون سے چہرے ابھی موجود ہیں دیکھیں اترہ کھڑ پر اس وقت موجود تھے اس کارکرب میں اس کے علاوہ کچھ سارے منتری موجود تھے سنٹرل کے بھی کچھ سرکار جو تھے وہاں پر موجود تھے تو یہ سارے جو بڑے چہرے تھے وہ اس کارکرب میں موجود تھے حالانکہ آبین کے اندر جو تھے وہ پردھان منتری ہی تھے کیونکہ انہوں نے رترابرشیق کیا اور کدھان ناتھ آ کے درشن کیے تو یہ سب سے بڑا جو اترہ کھڑ کے نیوازی ہیں ان کے لیے سب سے بڑی بات یہی تھی سب سے بڑی اپلکی یہی تھی بردھان منتری نے اپنی باتیں بولی ہیں جس طرح سے جنتہ کو بھروسہ جدایا ہے دلائیا ہے کئی نا کئی امید ہے بی جی پی کو کہ جنتہ ایک بر پھر سے اترہ کھڑ میں بی جی پی کو موقع دے گی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے افلاد اتر پدیش پہ اگلے سال ہونے والے ویدھان سبا جناف سے پہلے سماجوادی پارٹی کے چیف اکلیش یادف اور پرگدیشیل سماجوادی پارٹی کے مکہ شیفپال زنگیادف کے بی جس سلے کے سنکیت مل رہے ہیں اکلیش یادف نے چاچا شیفپال کے ساتھ گڑ بندر کے سوال پر کہا کہ سبھی چھوٹی دلوں کو ساتھ لیا جائے گا چاچا کا بھی ایک دل ہے اور اس کو بھی ساتھ لانے کا کام کریں گے انہوں نے کہا کہ پہلے سے زیادہ چاچا شیفپال کا سممان کیا جائے گا پوری کوشش کروں گا کہ انہیں بھی چناف میں ساتھ لیا جائے گا اکلیش نے اپنے پیترک گاؤں سیفائی میں پارٹی نیتاؤں کو دیپا ولی کے موقع پیار بدھائی دینے کے بعد میڈیا سے باتشیت میں کہی سپا پرمک نے کہا کہ آنپرکاش راجبر نے ایک ارتحاس ایک بڑا کارکرم کیا ہے جو سماجوادی پارٹی کوشش کرتا ہے اور جتنے بھی دل ہیں ان کو جوڑا جائے اور سو بھاگی کے چاچا کا بھی ایک دل ہے اور اس دل کو بھی ساتھ لینے کا کام کریں گے پورا سممان ہوگا اور ان کا زیادہ سے زیادہ سممان کرنا کا ہم سماجوادی لوگ کریں گے یا میرا پھروسہ ہے اور ابھی ہم چھوٹے دلوں سے جس پرکار سے گٹ بندن کر رہے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی ساتھ لے کر گٹ بندن کریں گے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمبادہ تھا نیتن فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں تو نیتن ابھی کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے جس طریقے سے ابھی آنے والے دو ہزار پائیس کے چناو کو لے کر سب ہی نے اپنے کندے مجبوط کر لیے ہیں اور سب ہی نیرنتر کارکرم میں جھٹی ہوئی ہے تو اب سپا کی کیا رن نیتی ہونے والی ہے دیکھیں سب سے بڑا سوال جو تھا وہ سپا کے پریوار پر ہی اٹھ رہا تھا کہ سواج وادی پارٹی میں اکلیش یادو نے اپنے چاچا کی عجت نہیں کی اپنے پتا کی عجت نہیں کی اور کرسی کے لیے اس آرکام انہوں نے کیا تھا اور کئی سارے سوال بیٹے لمبے سمجھ سے ان سے پوچھے جا رہے تھے کہ کیا آنے والا جو ویدان سبا کا چناو ہے اتر پردیش میں اس میں چاچا شوپال یادو ایک بار پھر سے پارٹی میں نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے حالانکہ دوران کئی ساری کوششیں جو تھی وہ شوپال سنگیادو کی طرف سے کی گئی تھی کہ اکلیش یادو سے ان کی ملاقات ہو سکے وہ اپنی ساری باتیں کہہ سکے اور لگ بگ سب ہی طرح کی شرطوں سے وہ منظور بھی تھے لیکن ایک سب سے ہم بات یہ ہے کہ ابھی دیوالی کے ایک دن پہلے شوپال سنگیادو نیتا جی ملائم سنگیادو کے آواز پہنچے تھے وہاں پر ملاقات ہوئی تھی دونوں بھائیوں کی اور بتائے یہ جارہا ہے کہ وہیں پر یہ رنیتی تیہ ہوئی تھی کہ اب آگے ایک ساتھ دوزار بائس میں چناؤ لڑنا ہے اس کے بعد اکلیش یادو سیفائی پہنچے تھے سیفائی میں انہوں نے پترگاروں سے بات کرتے ہوئے گڑ بندھن کے سوال پر یہ کہا ہے شوپال سنگیادو اگر پارٹی میں آتے ہیں تو ان کا پورا سممان ہوگا اور پہلے سے زیادہ سممان ہوگا ہم چھوٹے چھوٹے دلو کو اپنے ساتھ لے رہے ہیں اور شوپال سنگیادو پریوار کے ہیں شوپال سنگیادو ہمارے اپنے ہیں اور پہلے بھی ساتھ کام کن چکے ہیں تو ایسے میں انہوں نے کہا ہے کہ شوپال سنگیادو کا اس بار اور صحیح طریقے سے سممان ہوگا اور پارٹی اگر ہمارے ساتھ چناؤں لڑنا چاہتی ہے تو وہ لڑے گی تو کہیں نہ کہیں راجنیتی گٹ جوڑ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اب اکلیشیادو کی طرف سے بھی بیٹھایا جا رہا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے اوم پرکاش راجبھر کو اپنے ساتھ کیا اوم پرکاش راجبھر کے ساتھ کئی ساری چھوٹے چھوٹے جو دل تھے وہ سماجوہدی پارٹی میں شامل ہو گئے اس کے بعد اب اکلیشیادو کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہے تھے کہ اگر شیپال سیگھ یادو اکیلے چناؤں لڑائیں گے تو اس میں سپا کو ہی نقصان پہنچائیں گے کیونکہ سپا کا جو ووٹ بینک ہے وہ شیپال سیگھ یادو کے ساتھ بھی جا سکتا ہے تاہب انہوں نے شیپال سیگھ یادو کو بھی اپنے ساتھ لے لیا ہے تو یہ جو راجنیتک بساتھ ہے اکلیشیادو کی طرف سے اور راجنیتک سمجھ ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پریپک وہ ہو چکی ہے اور بہتر اس سطحیب میں اس وقت سمجھ وعدی پارٹی اتر پردیش کے بزان سمجھ چناؤں میں دکھ رہی ہے کیونکہ اگر شیپال سیگھ یادو اور اکلیش شاہ دو ایک ساتھ آئیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں بی جی پی کے لیے سمجھیں بڑی ہو جائیں گے اس کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دو ہزار پائیس میں پھر دوبارہ سے اپنے سرکار بنا پائیں گے چناؤں قریب ہیں وہ وقت آ چکا ہے اور اب اکلیش جانتے ہیں کہ اب اگر ہم ساتھ میں آ جائیں گے تو استطحیب اور بہتر ہو جائیں گی اور اسی کو دیکھتے ہوئے شیپال سیگھ یادو اور اکلیش شاہ دو ساتھ آ سکتے ہیں جیسا کہ اکلیش نے بھی کہہ دیا اور شیپال سیگھ یادو پہلے سے بھی راضی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی سیٹوں پر سامنجس جو ہے وہ بنتا ہے کتنی سیٹیں اکلیش یادو پرسپا کو دیتے ہیں شیپال سیگھ یادو کے خاتے میں کتنے ٹکٹ فائنل کرنے کی طاقت رہے گی اور اگر سرکار بنتی ہے تو کیا پد ملے گا ان ساری چیزوں پر باتچیت ہونے کے بعد یہ سب ساتھ میں چناؤں رڑیں گے اور اگر سرکار بنتی ہے سماجوازی پارٹی کی تو ظاہر سی بات ہے جس طرح سے اکلیش نے کہا ہے کہ ہم اور عزت دیں گے چاچا شیپال سیگھ یادو تو وہ جو فیکٹر ہے اس فیکٹر کو بیٹھانے کی کوشش اکلیش کی طرف سے پوری کری گئی ہے بہت بہت شکریہ انیتن ہمارے ساتھ اس کا پروچھوڑنے کے لئے کین سرکار دوارہ پیٹرول ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی کم کرنے کے بعد دیش کے کئی رازیوں نے ان دونوں کے دام میں کٹو دی کی ہے اس بیچ کانگریس نے ہریانہ میں منوہ لال خٹر سرکار پر پیٹرول اور ڈیزل کی دام کم کرنے کے بجائے بڑھانے کا آروپ لگایا ہے راندیب سرجے والا نے ٹوئیٹ کے ذریعے آروپ لگایا ہے کہ سرکار نے ایکسائز ڈیوٹی گھٹانے کے بہانے سرکار نے ہریانہ میں پیٹرول پر بہتر پیسے گھٹا کر ڈیزل پر ایک دشملہ ساتھ آٹھ روپے بڑھا دیا ہے کانگریس کے جنرل سیکیٹری راندیب سرجے والا نے ٹوئیٹ کیا اور لگے جیٹ کھٹر دشین جوڑی کا کھیل دیکھئے ایکسائز ڈر گھٹنے کے بہانے چور دروازے سے ہریانہ میں پیٹرول پر بہتر پیسے گھٹا کر ڈیزل پر ایک دشملہ ساتھ آٹھ روپے بڑھا دیا گیا لگے جھوٹ کے نام پر بھاجپا کی جھوٹ کو پردیشواسی جانتے بھی اور سمجھتے بھی ہے شرم آنے چاہیے ایسی جنورودی سرکار کو پیٹرول ڈیزل کے دام نیرنتر جہاں بڑھ رہے تھے وہاں پر کچھ چھوٹ کی گئی ہے جہاں سرجے والا کھٹر دشین پر وار کیا گیا ہے جہاں کھٹر دشین کی جوڑی کو بتایا گیا ہے لوٹ کرنے والی جہاں آپ کو بتا دے کہ سرکار نے ایکسائز ڈیوٹی گھٹانے کے بہانے سرکار نے ہریارہ میں پیٹرول پر ویٹ بہتر پیسے گھٹا کر ڈیزل پر ایک دشملہ ساتھ آٹھ روپے بڑھا دیا ہے اور کانگریز کے جنرل سیکیٹری رندیب سنگھ سرجے والا نے ٹویٹ کر لوٹ جیت کھٹر دشیند جوڑی کا کھیل دیکھی ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سموہ داتان نیتن ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں تو نیتن کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے جس طریقے سے ایک لوٹ جیوی کا آروپ لگایا جا رہا ہے اس کا کیا کہیں گے دیکھئے پیٹرول اور ڈیزل پر جس طرح سے جو سنڈرل گورنمنٹ نے ٹیکس کم کیے ہیں اس سے پانچ روپے پیٹرول پر اور دس روپے ڈیزل پر جو کم ہوا ہے کینڈر کی طرف سے اس پر کئی نہ کئی فائدہ تو بہت ہے لیکن اس کے بعد ایک جو سمسیہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یو پی سرکار کی طرف سے سات روپے پیٹرول پر اور ڈیزل پر کم کرنے کی بات جو چل رہی ہے وہ کئی نہ کئی پیٹرول پمپ جو مالک ہے وہ اس کو نکار رہے ہیں سب سے بڑی سمسیہ یہی ہے سیٹر گورنمنٹ کی طرف سے پانچ روپے نبڑے پیسے جو چھوڑے گئے ہیں پیٹرول اور ڈیزل پر اس کو تو وہ چھوڑ رہے ہیں اس کا جو جو ریٹ ہے وہ گھٹا کر وہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو لیکن سٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے جو خیصلہ لیا گیا تا سات سات روپے چھوڑنے کا وہ ابھی بھی نہیں لیا گیا ہے تو یہ سب سے بڑی سمسیہ ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سٹیٹ گورنمنٹ کا جو جیو ہوتا ہے وہ جیو ابھی تک انہیں نہیں ملائے اور انڈیا اوائل کی طرف سے بھی کسی پرکار کی کوئی انفرمیشن ان تک نہیں پہنچی ہے تو یہ ایک جو سمسیہ ہے یہ جنتہ کو ابھی بھی جھننی پڑ رہی ہے پیلحال پانچ روپے نبڑے پیسے گھٹا کر کے جو دام ہے اس دام پر الگ الگ راجیوں میں پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ جنتہ کو دیا جارہا ہے بہت بہت شکریہ نتین نمائے ساتھ اس خبر پر جوڑنے کے لئے دلی اور آشتی راجدانی شیطر میں پٹاکوں پر بین کے باوجود کوپ آتش واجی ہوئی نتیجن ہوا کی گڑوطہ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے دلی کے قریب قریب ہر علاقے میں آدھی رات آتے آتے ہوا کی گڑوطہ گم بھی ریستر پر پار گئے گئی تھی دلی کے کئی علاقوں کے ساتھ ہی یو پی کے نوائڈا اور گازی گازیاباد میں ایک 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 اور اس قبر پر جیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سمواتا تھا نیتین ہمارے ساتھ پون لائن پر جوڑ چکے ہیں تو نیتین کیا کچھ جانکاری مل پاری ہے کتنا مطلب جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ دلی میں ایک 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 سال رہتا ہے کیونکہ دیوالی کے بعد جب پٹاکھیں جلائے جاتے ہیں ندھیے جلائے جاتے ہیں تو ان سے جو پردوشن اور جو دھوند ہوتی ہے جو دھونہ ہوتا ہے وہ آسمانوں میں جب گھل جاتا ہے تو اس سے جو ویزیبلٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور جو ائر کولیٹی انڈیکس ہے وہ بھی کافی گھڑ بڑ ہو جاتا ہے دوسری چیز اس سمیں کھیتوں میں کافی روک ہے لیکن اس کے باوجود پرالی جلائی جا رہی ہے کئی جگہوں پر جو فصل کٹنے کے بعد جو اس کی بارڈر جتنا بھی ہے وہ بڑے پیمانے پر کسان بھو کھیتوں میں پرالی کو جلاتے ہیں جو ٹھوٹ ہوتی ہے اس کو جلاتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہے ائر قولیٹی انڈیکس پر کافی پڑھتا ہے دھند بڑھتی ہے پٹاکھو سے دیو سے اور اس کے بعد پرالی جلائی جاتی ہے خیتوں میں اس سے تو اس کی وجہ سی یہ جو ائر قولیٹی انڈیکس ہے ڈلی کا آج 999 مدھر 999 ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ سب سے اہم بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں رازانی لکھنو میں اور آنے دنوں میں شاید کل یا پرسو سے جو رازانی لکھنو کا آئر قولیٹی انڈیکس ہے وہ بھی بگڑنے والا ہے کیونکہ دلی سے جو ہوایں لکھنو کے طرف سے یا یوپی کی طرف آئیں گی ان ہواں میں یہ دھند ہے یہ ساب دلی جو وہ کافی سمسکیاؤں میں ہیں کیونکہ وہ قولیٹی بہت زیادہ بگڑ گیا ہے تو کیا اس کے چلتے ابھی کوئی کارواہی کی جاری ہے کیا کوئی ایسا کوئی ندیش وغیرہ دیے جارہے ہیں دیکھیں پرالی جنالی کے لیے کئی سارے پروادھان جو ہے وہ سرکار کی طرف سے بنائے گئے کہ اگر کوئی بھی کسان خیتوں میں پرالی جلا رہا ہے تو اس کے پر مقدمہ تک درج ہوتا ہے اس کے پر جرمانہ لگا جاتا ہے اس جیل تک ہو جاتی ہے بیتے جنہوں نے دیکھا بھی ہے لیکن اس کے باؤجون کافی روکٹوک کے بعد بھی کسان پرالی مل جاتا ہے اور اس سے اس کی فصل کو زیادہ پہنچے گا لیکن ابھی بھی جو کسان ہے وہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں اور جلدی بازی میں اگلی فصل کو لگانے کے لیے وہ کھیتوں کو جلا دیتے ہیں اور اس پرالی کو جلانے سے کئی کھیتوں کو بھی کافی نقصان پہنچتا ہے اس کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہ کیڑے بھی مر جاتے ہیں تو اس سے کسان اپنا نقصان پہنچ رہا ہے دوسری چیز پرالی جلانے سے جو ایر کولیٹی انڈیکس ہے وہ بھی بگھڑ رہا ہے سرکار کی طرف سے کئی سارے پراوزان بنائے گئے ہیں پورا پورا موریٹرنگ سیل بنائے گیا ہے کئی زگوہ پر کلیکٹر لیول کے جو عدی کاری ہے لیکن اس کے باوجود پرالی جلائی جا رہی ہے اور یہ کافی نقصان ڈائک ہے شکریہ ہمارے ساتھ اس قبر پجوڑ نے کے لئے اتر پدیش کے موتھرہ میں یمنا ایکسپرس وے پر بھی شرز حادثہ ہوا اور دیج سپیٹ روز ویٹ کی ایک بس نے کار کو زبردست ٹکر مار دی اس حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور یہ حادثہ نوز جیل تھانہ علاقے کے یمنا ایکسپرس وے جب کیا نہ بتایا جا رہا ہے بس انینت تھو کر ریلنگ توڑ کر دوسری سائٹ پہنچ گئی بس نے سامنے سے آ رہی کار کو ٹکر مار دی اور میت کو میں بس چالک اور کار میں سوال لوگ بتائی جا رہے ہیں اتر پردیش میں موسم کے مزاز میں تیجی سے لگتوں کے موسم پر نظر ڈالیں تو موسم ویباق کے انصار آج موسم کا تاپمان تیس ڈگری سیلسیس اور منمم تاپمان سولہ ڈگری سیلسیس رہنے کا انمان ہے لیکن دیرے دیرے موسم صاف ہو جائے گا وارنسی میں آج کا میکسیمم تاپمان اکتیس ڈگری سیلسیس اور منم تاپمان سترہ ڈگری سیلسیس رہنے کا انمان ہے یہاں کی آج جی روپ سے بادل کی چھائے رہنے اور لیکن رات تک موسم صاف ہو جائے گا لیکن لکنوں کی طرح ہی وار نسی کا وائیو گھر وطہ بھی خراب اس طرح پر ہے اور جا رہا ہے اس میں آگے آنے والے دنوں میں کس طریقے کا موسم رہنے کی بات کہی جا رہی ہے موسم بدلاؤ لے گا کیونکہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کاتھ پورڈیما کا جو سمیں ہوتا ہے اس سمیں پر تھنڈی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور کاتھ پورڈیما لگ بک آ چکی ہے دوسری چیز دھند کی سمسیہ ہے کئی دھند کی سمسیہ ہے کافی چرمر آیا ہوا ہے کل دیپاولی کی وجہ سے اور اس کے بعد کھیتوں کی وجہ سے کافی لوگوں کو سمسیہ ہو رہی ہے راست میں چلنے کے وجہ سے نویڈا گازی آباد نے کئی سارے جو ایکس دیکھتے ہو گئے ہیں کئی ساری گاڑیا آپ میں مکھڑ گئی ہیں اور لوگوں کو کہیں نہ کہیں ساس لینے میں کافی دکھت موسم بدل موسم بدل سے کئی ساری بیماری آئے وہ بھی لوگوں کو ہو جاتی ہیں اور آنے والے دنوں میں موسم ویجیان ویبھاگ کی طرف سے صاف طور پر چھتائے گیا کہ آنے والے دنوں میں رازانی لکھنوں میں جو موسم ہے وہ دھیرے دھیرے کروٹ لیتا ہوا نظر آئے تھنڈی جو بڑے گی شہطہ نیتین اس طریقے سے بھی انمان لگا جارہ بتائے جارہ ہے کہ پچھلے بار کی کمپیریزن اس بار زیادہ تھنڈ پڑھنے کے آثار بتائے جارہ رہے ہیں دیکھیں بلکل صاحب طور پر کیونکہ جو ہمارا پروتی چھت رہ جائے جمہ کشمیر کی بات کر لے یا شرین گر کی بات کر یا آس پاس پروتی چھت رہے وہاں پر بھر باری ہے وہ ہوئی ہے بیتے دنوں جمہ کشمیر کے قرم بات کرے تو بار باری ہوئی ہے تو ایسے میں وہاں پر جو تھنڈی ہوایں ہیں جو برفیلی ہوایں ہیں زیادہ پڑھنے والی ہے بیتے دنوں کے مقابلے بیتے سالوں کے مقابلے تو دیکھنا ہی ہوگا کہ کتنی تھنڈی پڑھتی ہے کیونکہ جس طرح سے موسم اور جس طرح جو کلائیمیٹ چینج ہوتا ہے اس کا نقصان جو ہے جن مانس پر ہی پڑھتا ہے تو دیکھنا ہی ہوگا کی کس طرح سے موسم بدلے گا اور کس طرح سے تھنڈی جو ہے وہ بڑھے گی شکریہ ہمارے ساتھ اس قبر پر جو اکنوں کی طرح ہی وہر نسی کی وائی گل وط بھی خراب اس طرح پر ہے اور ایک کی وائی دو سو انتر درچ کیا گیا ہے تو پرائیم ٹیوی کی خاص خبروں میں بس اتنا ہیں اور دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹیوی نمازکار